ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی یہ ہماری گیم یشت جی کی ایک ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے مجھ سے سن 1972 میں ہوئی سپاسکی فیشر ورلڈ چیمپینشپ کے 13th راؤنڈ کے ایک گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا میں صحیح کہوں تو چیس صحیح معنیوں میں کچھ اسی ذرہ کا ہوتا ہے جیسی یہ گیم ہے شروع کرتے ہیں کافی مطلب تف گیم میں کہوں گا اسے e4 کے ساتھ یہاں بورس سپاسکی نے شروع کیا نائٹ f6 یہاں بابی فیشر کا موگ آیا سپاسکی نے e pawn کو آگے پش کر کے کھیلا نائٹ گیا d5 سکوئر پر then ہوا d4 d6 then نائٹ f3 سکوئر پر g6 تو بیشپ گیا g4 سکوئر پر نائٹ پر اٹیک بنا نائٹ موگ ہوا b6 سکوئر پر بیشپ پر target گیا b3 سکوئر پر then بیشپ g7 all set یہاں پر دونوں سائیڈ castle کرنے کے لئے بلکل تیار ہے نائٹ b goes to d2 اور اس کے بعد یہاں بلیک نے castle کیا h3 then ہوا a5 a4 then d takes e5 d takes e5 نائٹ گیا a6 سکوئر پر اور یہاں میری نظر میں نائٹ کافی اچھا اوپوسٹ پر جا سکتا ہے لیکن stable نہیں ہوگا کیونکہ یہاں c pawn آگے پوش ہونے کی چانسز ہوتے ہیں لیکن وائٹ نے پھلال castle کیا وائٹ نے اپنے نائٹ کو رکھا c5 سکوئر پر نائٹ کے c5 سکوئر پر جانے کے بعد بیشپ نہیں ڈبل تو نہیں ہونے والا pawn structure یہاں بھی فائل میں well queen گئی e2 سکوئر پر then queen e8 queen کے e8 سکوئر پر آنے کے بعد directly direct بنا ہے یہاں اس a4 pawn پر کوئی طریقہ ہے نہیں ہے وائٹ نے نائٹ کو پھنٹ 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 e4 سکوئر پر then نائٹ takes a4 بیشپ takes a4 نائٹ takes a4 رکھایا e1 سکوئر پر اور یہ نائٹ آیا باپس b6 سکوئر پر then بیشپ d2 اور یہاں pawn کو لینے کی تیاری ہے کوئی پرولم نہیں ہے a pawn آگے پوش کر دیا گیا ہے بیشپ g5 بیشپ g5 سکوئر پر آنے سے کوئن کچھ دیری کے لیے فکس ہو چکی ہے well h5 بیشپ پر اٹیک بیشپ h4 بیشپ f5 نائٹ کیا لیا جا سکتا ہے well g4 بیشپ پر اٹیک بیشپ آیا باپس c6 سکوئر پر then نائٹ d4 دوبارہ بیشپ کو لینے کی کوشش لیکن بابی فیشر کا بیشپ اب پہنچا c4 سکوئر پر یہاں اس کوئن پر اٹیک بنانے کے لیے تو کوئن کو موگ کرنا ہی پڑھا کوئن کے d2 سکوئر پر then ہوا کوئن d7 تو رکھ آیا d1 سکوئر پر فور وائٹ رکھ سکوئر پر then کوئن c3 e6 بیشپ اپنے ڈیفنس ہوا تو king gaya h2 سکوئر پر knight d7 اور فرنس یہاں اس پوائنٹ پر میرے خیال سے آپ دیکھیں تو اس knight کے لیے ایک اچھا اٹھوس تیار ہو سکتی b6 square گرو b5 square گرو لیکن knight گیا d3 square پر d6 square پر آنے کے بعد فیشر نے کافی sharp line کو کھیلا پہلی نظر میں queen sacrifice نظر آتی ہے نہیں کیونکہ e d6 ہونے کے بعد bishop کا attack queen تک بنتا ہے bishop c3 b c3 اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سب material actions کے پر جس کا pawn بننا تھوڑا مشکل ہے سپورٹ ہو رہا ہے bishop کا white کے well پہلے آیا f6 اسی لئے f pawn کو آگے push کیا گیا then g5 h g5 f g5 then f5 اور bishop کی فیلحال جو presence افیکٹ تھا وہ تھوڑا کم ہو چکا ہے well bishop g3 square اپنے bishop کی پوزشن کو زلدی صدار بھی ہے king f7 knight e5 check knight x e5 bishop x e5 then b5 rook f1 square then rook h8 اور friends کیا یہاں bobby fisher نے directly اپنے اس روپ کو sacrifice کر دیا ہے نہیں کیونکہ white کی game کی strength ہے d6 pawn black کے پاس enough pawns ہے اگر وہ کسی طرح وائٹ نے پہلے اپنے bishop کو رکھا f6 square پر then a3 اور جیسا بھی میں تھوڑی در پہلے کہہ تھا bishop tx h8 option ہے روپ tx h8 ہونے کے بعد problem ہوگی white کے ساتھ کی وہ spawn card events کس طرح سے کر سکتا ہے اور یہ ہی ایک مات ریس اپن ہے bishop پر attack then bishop takes c4 d7 اور finally white نے اپنے pawn کو promoting square سے دوری تک پہنچا دیا ہے bishop آیا واپس d5 square پر then ہوا king g3 a3 check c3 rook attach goes to a8 اور اب یہاں اس pawn کو میرے خیال سے کوئی problem نہیں ہونی چاہیئے promoting square تک پہنچ روک آیا h4 square پر white نے بھی کچھ preparation کر لی ہے check دینے کی تو black کے لیے میری نظر میں بہت problem والا move ہے یہاں اگر directly check آتی ہے اور black decide کرتا ہے کہ اپنے king کو 8th rank میں لے کر جائے گا تو black میں بہت problems ہوگی اس طرح سے وہ میں دکھاتا ہوں پہلے یہاں کھلا گیا e5 یہاں directly pawn sacrifice آیا اور bishop take e5 was an option لیکن اگر یہاں سے ym آگے بڑھتی ہے تو black اپنے d8 square پر لے اگر ایک مات رہو یہاں اس pawn کے روپ میں white کے پاس ہے وہ ان کے ہاتھ سے جاتی رہے گی یہاں کھیلا گیا تھا rook h7 check اور اب کیا 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 جائے king f8 not unload option جیسے ہی تھوڑی در پہلے کہہ رہا تھا rook h8 check ہوگا اگر یہاں سے لیکن ایسا کرنے کے بعد یہاں میرے خیال سے black پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اپنے light square bishop کو بچانے کا تو یہاں پہلے کھیلا گیا rook c3 with a check f2 square پر ایک اور check آئی روک c2 check king e1 square پر then اس کے بعد یہ جو پان dangerous پان white کا black territory میں آ چکا ہے ویلومیٹ کرنا ضروری ہے king takes d7 rook takes d5 with check king c6 square پر اپنے bishop کو دے کر یہاں dangerous pawn boy fisher نے فائنل لے ہی لیا ہے لیکن white کے پاس 2 pawn بچے ہیں black ویلومیٹ دے 6 check king b7 rook d7 check king a6 square پر then rook x7 goes to d2 exchange offer rook takes d2 king takes d2 then ہوا b4 اور جیسا میں نے کہا یہ dangerous connected passes بہت مشکل ہوگا یہاں پر black کے لیے پھر h4 king gaya b5 square پر h5 اور then وہ یہاں c4 اور یہاں c pawn کو آگے push ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ white اپنے passer کو بہت strong لے نکال پائے گا کیونکہ black پہلے اپنے c pawn کو آگے push کر کے check دے گا اور check آنے کے بعد black queen promote ہوگی it means white کو اپنا روک گوانا ہوگا اس لیے white نے پہلے اپنے روک کو رکھا a1 square پر then g takes h5 g6 passer ہے لیکن یہاں h8 square پر کچھ بھی support نہیں ہے white کے پاس h4 اور directly اگر یہاں bishop h1 ہوتی ہے تو rook یہاں g8 square پر جائے گا اور جو white کے پاس پھر بھائی کہوں گا کہ g6 pawn کے روپ میں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی خیر یہاں پہلے کے لگ g h3 اور اب کیا کیا جائے بشاپ e7 square پر then روک g8 bishop f8 اور چلیے کوئی اوپر سے black نے اپنے h pawn کو آگے push کیا free pawn نہیں ملنے والا یہاں پر white کو well king g8 c2 square پر then king c6 rook d1 then b3 check اور اب کہا king c3 square پر آنے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے f1 بھی آگے push ہو سکتا تھا وہ ایک اچھا h1 king d5 square پر then king g8 b2 f4 then rook d1 checking e4 square پر اور شید یہی وجہ تھی یہاں fisher نے جب اپنے pawn کو sacrifice دیا premature promotion کے ساتھ تاکہ وہ اپنے king کو یہاں e file یعنی f pawn کے زیادہ نزدیق لے کر جا سکے c1 square پر c4 1 تو king g8 d3 square پر اور اب c3 check نہیں چھوڑیے یہاں ہوا تھا rook d1 check تو better تھا یہاں سے d3 square پر آ کر check دینا اس کے بعد ٹھیک ہے یہ کچھ بنتا گئی لیکن king e2 rook پر attack بنا رو گئی z1 square پر then f3 آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں یہاں پر اس pawn کو لیکن کوئی فائدہ نہیں کر یہاں پر پہلے white نے لیا bishop c5 اور ایسا کرنے کے بعد یہ g7 pawn white کا نکل گیا ان کے ہاتھوں سے rook takes g7 rook takes c4 then rook d7 square پر روکے d7 square پر آنے کے بعد check check then might be quinn promotion لیکن square پر آنے کے بعد fischer کا last move تھا وہ تھا f2 اور یہاں اس move کے بعد boris pas kini resign کر دیا resignation کا reason friends اگر آپ یہاں دیکھیں white moves بہت limited ہیں یہاں white اپنے اس روک کو صرف fourth rank میں place رکھ سکتا ہے king زیادہ move ہو نہیں سکتا otherwise black کو کچھ move لگی ہے یہاں اپنی queen promote کر وائٹ کے لئے best move ہے روک کو f4 square پر لے جا کر لے لیں کوئی دکھ کر نہیں ہے لیکن black یہاں پہلے گرے روک d4 bishop کو eliminate کرو روک d4 ہونے کے بعد یہاں black اپنی king کو لے کر جائے e2 square پر اور کوئی طریقہ ہوگا یہاں اس pawn کو queen بننے سے روک روک تو جائے گی لیکن white کو اپنا روک گوان ہوگا اور اس کے بعد دو connected passers جو